مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کی در کیوں یہ کہاں کیا ہے میں نے کہا یہ کھن لاہور رنبائی چھے خیبہ رنبائی خیبہ رنبائی چھے خیبہ رنبائی اچھے اندوم کا ایک یونیک چیز کیا ہے کہ ان کو تین چیزوں سے بڑے لگاوے ہیں ایک اپنا کام دوسرا صحیح کھانا ہو ان کے لیے تیسا جب بور ہوتے ہیں تو میوزک اچھا یہ ان کے لیے پڑا ہوئے ہیں خود بجاتے ہیں تو یہ خود اپنے لیے بجاتے ہیں خود ناچتے ہیں جب بور ہوتے ہیں تو ان کے یہ تین کام بالکل بیسے ان کے بھی یہ تین کام ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ پورا ہمزہ کا بھی کام ہے اس کے لیے صحیح ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار مند اور آپ دیکھ رہے ہیں سفرہ الشرط اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کے آیا ہوں جو پاکستان کے لیے فقر ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے فقر ہے ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ڈیسیبلڈ ہوتے ہیں کسی بھی ہے او زینی معذوری کا شکار ہوتے ہیں ہم ان کو بوجھ تصور کرتے ہیں لیکن میں ہنزہ میں ہوں یا ان کو بوجھ نہیں تصور کیا جاتا ان کو سوسائیٹی کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ سوسائیٹی میں کردار دا کرتے ہیں اور وہ مواشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انزہ میں کوئی بھگاری نظر نہیں آتا یا اوورال جی بی میں کوئی نظر نہیں آتا اس کی وجہ کارڈو جیسے ادارے ہیں اس کی وجہ اس طرح کے ادارے ہیں اور یہ سوسائیٹی کے اندر جو حساسیت ہے یہ کوئی تنا متاثر کرتی ہے اور یہ کمال سٹوری ہے یہ کب سے ہے یہ جتنے بھی اور کافی حصے سے میں بہت زمانے سے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ جو ڈیسیمرڈ لوگ ہیں یا جو گزینی محضوری کا بھی شکار ہیں وہ جہاں پہ اپنا کوئی کام کرتے ہیں اور معاشی طور پہ وہ اپنا پاؤں پہ خود کھڑا ہوتے ہیں وقار بھائی نائنٹی سکس سے پہلے یہاں پہ بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کوئی مختلف وہ نہیں تھا کسی بھی حساب سے محضور افراد کے لئے تو جس طرح دوسرے شہروں میں ہوتا ہے کہ باہر گوم رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ گھر والے بوجھ سمجھتے ہیں یہی صورتحال ادھر بھی تھا اس چیز کو ریلائز کر کے انیسو چانل میں ایک پروجیکٹ انشیٹ کیا گیا ہے یہاں کے لوکل لوگوں نے کارو کا پہلا فلیکشپ پروجیکٹ جس کے اندر خصوصی افراد کو خاص طور پر مختلف ہنر سکھایا گیا جس میں ابھی جو اہم ہیں شرمہ سینٹر کہلاتا ہے اس میں شرمہ سینٹر شرمہ کہتے ہیں بروشیسکی میں شرمہ کہتے ہیں واقعی میں اس کو پلوس کہتے ہیں اور فارسی میں بھی پلوس کہتے ہیں تو یہ پلوس فیسی کے لئے قدیم میں ایز اکارپیٹ لوکل یوز ہوتا تھا تو یہ نائنٹی سکس کے آراؤنڈ تک موڈرنائزیشن کے وجہ سے یہ تقریباً ناپید ہو گیا تھا یہاں پہ مزید لوگ یہ نہیں بنا رہے تھے تو قاڑو نے کہا یہ سوچا کہ بھئی ان لوگوں کو سکلز کھایا جائے جن کو بلکل بیکار سمجھا جائے تو ان کو ہنر سکھایا گیا نائنٹی سکس سے آنورڈ وخار بھئی تقریباً انیشل فیز میں ہمارے پاس ساٹھ افراد تھے خصوصی افراد جو جن کو سکھایا گیا تھا پھر ان میں سے بہت سارے ایسے اپنا انہوں نے جا کے شروع کیا یا کسی دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹھانے لگے گھر پہ اس وقت ہمارے پاس تیس افراد ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں ریگولر آ رہے ہیں اور جس طرح اوپر میں نے آپ کو بتا دیا بیکس پروجیکٹ کے حوالے سے جو خصوصی افراد کو اس میں انکلیوڈ کیا گیا ہے یہ ان کے لئے ایک قسم کا تھیرپی سنٹر ورک تھیرپی کے تھرپی ہم ان کو انگیج کرتے ہیں یہ اپنے مرضی سے آتے ہیں کام پہ اور تین بجے ہم ان کو ڈرپ دیتے ہیں کیونکہ صوبہ یہ ہر ایک اپنے مرضی سے آتا تو پک ہم نہیں دے سکتے ہیں ایک آدمی اگر نو بجے آتا ہے ایک دس بجے ایک گیارہ بجے جی تو ان کو پک کرنا ایک فکس ٹائم میں وہ مشکل ہو جاتا تو آنے کے لئے ہم نے ان کو فریہم دیا ہے جاتے جاتے ہم تین بجے ان کو لے کے جاتے ہیں ہر بندہ مختلف یعنی منٹل ڈسورڈرز ہو سکتے ہیں یہ نہیں بڑی سبجیکٹیو سی بات ہیں کہ کوئی بندہ کیا کام کر سکتا ہے اس پہ ہر بندے پہ الیدہ کام ہوتا ہے بلکل کیونکہ ان کی جو ڈسیبیلٹی بلکل ڈیفرینٹ ہے ہرے تو اب اس کے کوئی مینٹلی چیلنج جائے تو اس کو ایک مخصوص کام میں لگایا جا سکتا ہے بلکل جو جس کی کپیسٹی جتنی ہے اس کو پھر ہم سمجھ لکھی اپر سکل کے اندر انوالو نہیں کر سکتے ہیں ایک آدمی بلکل ہی نورمل ہے صرف سن نہیں سکتا تو اس کو اس کام پہ لگایا گیا ہے اسی چیز میں تریند کیا گیا ہے کیونکہ باقی وہ بلکل نورمل ہے مینٹلی بھی نورمل ہے صرف سن نہیں پا رہا اور بولن نہیں پا رہا تو مطلب کام بہتر کر سکتا ہے تو ان کے ڈسیبیلٹی کے حساب سے ان کو تریند کیا گیا ہے تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں پورے حنزہ ویلی جو بھی آپ کو پتہ جلتے ہیں کیسے لوگوں کو یہاں پر لے کے آتے ہیں یا لوگ خود جو ان کے گھر والے ہیں وہ خود آپ کو اپروچ کرتے ہیں واقار بھائی بیسکل آپ کو پتہ حنزہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے مختلف گاؤں پر مشتمل ہے اور ہمارے پاس اس کا پورا ڈیٹا ہے کہ ہر گاؤں میں کتنے لوگ ڈسیبیل ہیں پھر ہم ان لوگوں کو انگیج کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہمارے ہو مختلف ہنزہ کے مختلف ریجن میں بھی ہم چیزیں ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں تو اسی ایریا کی جو ڈیسیبلڈ لوگ ہیں انہی ایکٹیوٹیز میں ان کو پریفرنس ہم دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے سنٹرل ہنزہ میں جتنے بھی ڈیسیبلڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے انگیج کی خواتین ہو یا مرد ہو تو یہ سنٹرل ہنزہ میں جتنے بھی ڈیسیبلڈ افراد ہیں یا پرسنس بھی ڈیسیبلڈیز ہم کہتے ہیں پی ڈیسیبلڈیز ان کو انگیج کیا ہے ان کو کیا موزا کیس طرح دیتے ہیں موزا ان کو مانک لیے ہم سٹائپنڈ دیتے ہیں وزیفہ دیتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ہم لوگ کے ہاں لوکل جو ہمارے فیلانتھرپسٹ ہیں یا ڈونرز ہیں لوکل افراد کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ تیس افراد کو مانک لیے ہم وزیفہ دے دیتے ہیں باقی اگر یہ رگز بنائیں تو یہ تقریباً ایک رگ بننے میں دیڑ میں دو مہنے لگے تو اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہم ٹوٹلی جو یہاں کے لوگ لیکن اس سے بھی آ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور اس طرح سے ایک سائیکل جو ہے تو اس طرح دو طرح کی فائدہ ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا کہ لوگ وہ محفظہ مل گیا آپ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کڑے ہو گئے اور دوسرا ہی ہوا کہ ایک سائیکالوجیکل ان کو تھرپی مل گئی وہ ریلیکس رہتے ہیں یا کام میں مکن رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ ہے مین جو ان کا عزت نفس جو معاشرے کے اندر ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ان کو ویلیو کر رہے ہیں ان کے معاشرے کے لوگ ہمسائے ان کو ویلیو کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے ملکہ بہتر ہے اگر ملکہ بہتر ہے اگر ملکہ بہتر ہے تو ان کے بہتر ہیں ان کے نزبت یہ بہتر لوگ ہیں کیونکہ یہ گھر کا نظام چلا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت ہی مطلب کمنڈبل ہے بہت ہی مطلب یونیک اور جیترہ ہنزا میں سنسٹیزیشن ہے جیتنے بھی یہاں پہ آتے ہوں گے ان کو بچوں کی طرح تریٹ کیا جاتا ہوگا اور جس طرح یہ خوش بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ہمیں ہمیں ویلکم کیا ہے تو یہ بلکہ بچوں طرح ایک تریٹ بھی کیا جاتا ہوگا اور بڑے محبت کے ساتھ یہ اپنے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا اس بلڈنگ کے اندر ابھی آپ کو پھر ایک پورشن میں لے کے جاؤں گا یہاں پہ انکلوسیو ہم نے ایک ورکسپیس بنایا ہوئے جہاں پہ پرسنز بھی ڈیسیبلٹی بھی اسی ڈیگنیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جتنا ایک نورمل آتے ڈیگنیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ڈیجیٹل ہب ہے جتنا رسپیکٹیبل اور ڈیگنیٹی کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں سیم ڈیگنیٹی کے ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں بیلڈنگ کے اندر تو مطلب یہاں پہ عزت نفس بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کو ریگار آپ دے دو ان کی عزت نفس کو آپ ٹھیس نہ پہنچیں سب سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی میرے ازت افضائی ہے اور ایک بہت سمجھیں کہ ان جگہوں پہ آنا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ملنا اور پھر اس طرح کی سوری کے ساتھ واقفیت حاصل کرنا اس حوالے سے مرے اندر ہمارے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسکریج کرتی ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک نیگٹیوٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں میں اپٹومسٹک ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا خوبصورت ملک ہے اور یہ پورے پاکستان کے اندر اگر یہی موڈلز اس طرح کام کرنا شروع کرنے تو میرا نہیں خیال کہ ٹوریزم کے حوالے سے سیاہت کے حوالے سے لینڈسکیپ کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک سے پیچھے ہیں میں بہت شکر بزار بات کرنا یہاں سے سپریشن بلکل بیسک یہاں سے شکر یہاں سے شکر یہاں سے کسی پیچھے ہیں یہاں سے کسی پیچھے ہیں